اچھے نہیں تھے اخائد اچھے نہیں تھے لیکن زمان آتی تھی پھر انہوں نے نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا اب اس پر میں توجہ دلاؤں گا کیونکہ نبی کا ترجمہ ایسا ہے ایمانداری سے اگر ترجمہ کر دیا جائے تو حفظ الایمان برماد ہو جائے گا ایمانداری سے اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو بردتیدی کا جو محل انہوں نے بنایا ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا کیونکہ نبی کے معنی ہی غیب کی صورتیں بتانے والے ہے ہمت ان کی جو ایمانداری سے ترجمہ کر دیا اب اللہ سبحانی صاحب جملہ آپ کو دے رہا ہوں وہ بولیوی جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے اسے نبی کی ترجمہ نہیں کبھی ہنگ نہیں ہے لیکن کافر یہ بھی ہے اور کافر ابو جہل بھی ہے لیکن وہ ان سے بہتر ہے کیونکہ میری عادت ہے میں دشمن کی کالیٹی بھی مانتا ہوں اگر ہے اگر نوشیروان آردیل ہے تو میں مانوں گا یہ عدل کرتا تھا مجھے اس سے بحث نہیں کہ وہ توحید اور رسالت کا قائل تھا کی نہیں تھا اگر نہیں تھا تو کافر ہے لیکن عدل تھا ابو جہل میں اتنی اقل تو تھی ابو جہل میں اتنی اقل تھی جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا اتنی اقل اس کے پاس تھی اس کا جھگڑا نبی کے مانا پہ نہیں تھا نبی کو ماننے پر تھا مگر وہ جانتا تھا جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا ہیٹن چھپی ہوئی کورڈ ان باتوں کو وہ جانے گا نبی کا جو مانا ہے وہ اس سے معلوم تھا کہ غیب کی باتیں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں پس اس نے میرے آقا مولا کو نبی نہیں مانا نبی مانتا تو مانے کو بھی مان لیے تھا کیونکہ وہ مانا تو اس کا مانا ہوا تھا کبھی تو ایک دن یہ غیب کی بات جانتے ہیں کہ نہیں واقعی یہ نبی ہیں کی نہیں یہ نبی ہیں کی نہیں ٹیسک کرنے کے لئے انتہان لینے کے لئے مٹھی میں تنکری لے کے آئے اب بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے اگر آپ پروفیٹ پروفیسی is your quality پلیس تیل می what is in my hand تم نبی ہو تو غیب جانتے ہو غیب جانتے ہو تو بھی بات جانتے ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں چھپا ہوا کیا ہے رسول پاک میں فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں تو اب وہ جہل اندر سے بہت خوش ہو گیا بتا سے پھوٹنے لگے کہ میں نے تو سمپل کوسٹن کیا تھا مٹھی میں کیا ہے کہی دیتے کنکریہ میں چلا جاتا وہ بولے گی یہ کون ہے یہ کیا بولے گی اس کا تو میں چنکے لائے ہوں یہ تو میری مٹھی میں اسے تو بائیگ جوہر سے پہلائے ہوں میری ہی مٹھی میں رہ کر میرے خلا کیسے بولے گی انتہا پسندوں کا یہی غلون تو ہے کہ بھارت میں رہ کے مدینہ کی بولی کیوں بولتا ہے یہی تو ان کا غرور ہے ہم شکریہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں شکرہ ہے ہم مسلمان ہیں وہ کہے گرب سے بولو تمہارے ہم گرب نہیں ہے ایک ہی فائدہ کی چیز ہے وہ ہے گرب ہے جسے جائز بچے جنم لکھتے ہیں بہت سمدار بتا میری مٹھی میں کہا نبی کرنگ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو تیری مٹھی میں وہ وہ بنا ہے مٹھی میں جو ہے وہ بولے میں کون ہوں تو ایک سیمپل کوسٹن چینج انٹو کرٹیکل کوسٹن نبی کریم نے توجہ کرتی کنکری نے تلمہ پڑھا دیا جیسے کنکری نے تلمہ پڑھا ہی بھگا بھگا بھا گیا اب ان چنکے میں لائیا تھا بولین کی بول لائی ہے پھلاتے ملاتے ہم لائے بولین کی بول لائی ہے یہ عجیب ہمارا اسمبلی کا ممبر ہے چنکے ہم لائے اور شہیدوں کی بولی بول لائی ہے سنیوں کی بولی بول لائی ہے ارے بھائی جس چیز کے لئے تم نے چنا ہے وہ اور ہے اور یہ جو چیز ہے یا اور ہے یا اور قابلے اور ہے اس واقعے کو آپ نے بار بار علماء کرام سے سنا ہے اب میرا تفسر آئی اس واقعے پر ابو جہل دور سے آیا مٹھی کو بن کر کے آیا نبی کریم کے پاس آیا بتا میری مٹھی میں کیا اے رسول پاتھ نے کہا جو تیری مٹھی میں وہ بتا ہے میں کہا وہ نہیں ہوں کندری نے کلمہ پر ہو دیا ابو جہل گھوسے میں آیا نبی کریم کی طرح کندری بھیکا اور پھینکے بھاگ گیا اس سے کافیر کی عادت بالو بھئی کی چیلنج کرتا ہوا آتا ہے اور جب مدھر اعلیٰ حضر دول آلیٰ حشمت علی خان صاحب جیسے شیف بے شہیدے سنت سے سامنا پڑھتا ہے تو وہ اچھا ہی بھاگتا ہے میں نے کہا آنا کس سے سیکھا کہا بو جہل سے اور بھاگنا کس سے سیکھا یہ بھی یہ بو جہل سے بہت خوب آپ ذرا غور کرتے چلیں کہا ایک پھول مجھے بھیجے گا بہ یہ ایک ہی کافی ہے اب پبلک سے پھول کا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے بول کھڑے ہوگے بولو دور سے دیکھو کچھ بھی نہیں آپ کی بھول ہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں تیری نالیج کا علم کا انتہان لینے کے لیے مٹھی میں کچھ رکھنا ضروری نہیں ہے نہ رکھے بھی میں پوچھ سکتا ہوں بکا میری مٹھی میں کیا ہے ابو جہل دور سے آ رہا ہے کیا ضروری ہے کی مٹھی میں کچھ ہو وہ بھی میری طرح مٹھی خالی کر کے پوچھ سکتا تھا ہو سکتا کہ اس کے مٹھی میں تن بھی لاؤ خالی آغمار آؤ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے لیکن سرکار کا چواب جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں اس کا مطلب نبی نے دیکھ لیا کی مٹھی خالی نہیں ہے مٹھی خالی نہیں ہے اب جو ہے وہ بولے گی میں کون ہوں تو ابو جہل اگر ذہین ہوتا تو سمجھ جاتا کہ جس پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ مٹھی خالی نہیں ہے پھر اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ چیز سے بھری ہے لیکن خونہ جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے بولا ہاں ٹھیک ہے کنکری نے قلبہ بول دیا تو بہتر لدی کفر چول گئی اس کی کمر کبھی دیکھے ایدھا کبھی دیکھے اُدھا باکہ آزا اپنا سفر لے لیا سفر ہو گیا سفر کنکری نے قلبہ بولا گھبرا گیا میں ایسے آپ کو ان میں غیبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں بلا ایک اماری معاملہ ہے یہ خیب کا معاملہ بلا ایک اماری ہے دیکھو ایک عورت کو گھر میں بند کر دو اب آپ سے تاوہ بھگا کے لوگوں سے پوچھو بتاؤ اندر کون ہے میرے کو کیا معلوم جتھا کے اندر بند کیا ہے اللہ جالے گھر خالی ہے لیکن وہاں سے دیو برطن کے ٹکرانے کی آواز ہے اب بتا کوئی تو ہے کون ہے تو باہر والوں کے لیے عورت غیب ہمیں جو گھر میں عورت بند ہے اس کے لیے باہر غیب ایک برسے میں کبوتر بند کرو اب بند اکیلے کرو اور پھر پبلک کو بلاؤ بکسے میں کون ہے تو پبلک کے لیے بکسے کے اندر غیب اور جو کبوتر اندر ہے وہ کیا جانے باہر کون تو اس کے لیے باہر غیب باہر سے دیکھو تو اندر والا غیب اندر سے دیکھو تو باہر والا غیب تو ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکری تھی وہ کنکری نبی کے لیے غیب تو کنکری کے لیے نبی غیب تو میرا نبی یہی دکھانا تھا تب بے بکتوف تو میرے علم خیب تن کے ہاں لیتا ہے میں جس پہ نظر ڈال دوں وہ غیب کی بولی بولنے لگے نائے تکبیر نائے انسانا مسلک اعلا حضر حضور غازی امیلہ باہب باہب سبحان اللہ